دوستو گرابی رویندر جڑیجا کو خطرناک آل راؤنڈر مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل سے پہلے چین نئی کی ٹیم نے کیا بڑا اعلان اب مہیندر سنگھ دھونی کی جگہ ہے اس دگج کھلاری کو بنا دیا گیا ہے ٹیم کا نیا کپتان جیہاں دوستو بلکل سائی سنا آپ نے آئی پیل دوزار چوبیس کے شروع ہونے سے پہلے اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس دوران چین نئی سپر کنگز کی ٹیم کے حوالے سے نئے کپتان کی خبر سامنے آ رہی ہے اس دوران چین نئی کی فرنچائزی نے اپنے کپتانی میں بدلاؤ کرتے ہوئے مہیندر سنگھ دھونی کو اٹھا کر اس دگج کھلاری کو کپتان بنا دیا ہے جن کا نام سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو آخر چین نئی سپر کنگز کی فرنچائزی دوارہ کون سا کھلاری چین نئی کی ٹیم کا نئے کپتان بن چکا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں چین نئی کی ٹیم کے کپتانی کی بدلاؤ کا کیا کارنڈ رہا ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پوراینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دونی روینجر ڈیجا اور اجنگ رہاڑے میں سے کون ہے مہان کھلاری اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس سمیں آئی پیل دوزار چوبیس کی تیاریاں چل رہی ہیں کیونکہ آئی پیل کو شروع ہونے میں ماہ ترب بیس دن کا سمیں باقی رہ گیا ہے ایسے میں سبھی ٹیموں نے اپنے کیمپ لگانے پرارم کر دی ہیں اور سبھی پرنچائزی اپنی تیاری میں لگ بھگ رکھ چکی ہیں لیکن اس ویچ پچھلے سال کی چیمپئن چینئی سوپرکنس کے ٹیم کا سب سے بڑا اعلان دیکھنا کو ملا ہے ایسے دوران چینئی سوپرکنس کے ٹیم کے سی ایو نے ہوش اڑا دینے والا اعلان کرتے ہوئے پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا دراصل ایسے دوران انہوں نے چینئی کی ٹیم کے نئے کپتان کو لے کر اشارہ کر دیا انہوں نے بتا دیا کہ مہنہ سنگھ دونی کی جگہ ہے پر اب ٹیم کسی اور کپتان کی اگوائی میں کھلنے والی لیکن اس بیچ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ مہنہ سنگھ دونی جگہ پر اب نئے کپتان کی بارے میں چینئی کا منیجمنٹ سوچ رہا ہے دراصل مہنہ سنگھ دونی کے انتیم سیزن ہونے والا ہے ایسے میں روین جڑیجا کے نام کو لے کر کافی زیادہ بات چیت چل رہی ہے آپ کو بتا دیں سال 2022 کے آئی پیل میں روین جڑیجا کو چینئی کی ٹیم کا کپتان آئی پیل کا شروع ہونے سے ٹھیک پہلے بنایا گیا لیکن بیچ میں چینئی کی خراب پردوشن کے کائن روین جڑیجا نے کپتانی چھوڑ کر واپس مہنہ سنگھ دونی کو دے دی ایسے میں آپ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مہنہ سنگھ دونی اگر اس سال آئی پیل میں کرکیل کر کرکیٹ سے سنیاز لیتے ہیں تو اگلے سال روین جڑیجا کو میگا آکشن میں کپتان بنایا جائے گا دوستو بی سی سی آئی نے توڑا ہاردک پانڈیا کا گھمنڈ روحیج شرما کو کپتان بنانے کے ساتھ ہاردک پانڈیا کو کر دیا ورلڈ کپ کی ٹیم سے باہر جی ہاں دوستو بلکل صحیح سناپ نے اس بار ٹونڈی ورلڈ کپ کا فی رومانچک انداز میں کھیلا جانے والا ہے لیکن اس بیچ ورلڈ کپ سے پہلے بی سی سی آئی نے ہاردک پانڈیا کا گھمنڈ توڑ دیا اس دوران انہوں نے کپتان روحیج شرما کو ٹیم کا کپتان بنانے کے ساتھ ہاردک پانڈیا کو اچانک سے باہر کا راستہ دکھا دیا تو آخر کار کیا ہے اب پورا معاملہ یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی میں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم کی سمبھاوت ٹیم کیا ہو سکتی ہے اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیج شرما اور ہاردک پانڈیا میں کون سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس بار کا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ اب امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر جون کے مہینے میں ایک جون سے تیس جون تک کھیلا جانے والا ہے جس کے لیے سبھی ٹیمیں اب وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں اس بیچ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے سب ہی ٹیمیں اپنی تیاری کو مضبوط کرنے میں لگ گئی ہیں اس دوران بھارتی ٹیم ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے آئی پیل کا بوڑا ٹورنامنٹ کھیلنے والی ہے جہاں صرف دنیا کے تمام کھیلاری کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم میں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کو لے کر ہل چل تیز ہو چکی ہے اس دوران بی سی سی آئی نے حیران کر دینے والا اعلان کر دیا اس دوران انہوں نے ہاردک پانڈیا کا گھمنڈ توڑ دیا دراصل ہالی میں بھارتی ٹیم کے لیے بی سی سی آئی نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کیا تھا اس بیچ کئی بڑے پلیئرز پر بی سی سی آئی نے گاج گرائی تھی ان کا کانٹریکٹ کی لیسٹ سے باہر کر دیا تھا جس میں شرے سیر اور عشان کشن کا نام بے شامل ہے آپ کو بتا دے بی سی سی آئی نے کچھ سمیے پہلے نئے نیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی کھلاری اگر انترازٹک کرکٹ نہیں کھیل رہا ہے تو اس کو گھرے لو کرکٹ کھیلنا پڑے گا تو وہیں کوئی کھلاری چھوٹیل ہے تو اسے ان سی اے میں رہ کر اپنی چھوٹ کو صحیح کرنا ہوگا ایسے میں شرے سیر اور عشان کشن نے اس کا پالان نہیں کیا اور دونوں کے ساتھ ناراضگی کے چلتے بی سی سی آئی نے لسٹ سے دونوں کو باہر کر دیا اس دوران اب تمام طرح کی پرتکریہ سامنے آ رہی ہیں جہاں کچھ لوگ بی سی سی آئی کا ویروت کر رہے ہیں تو کچھ لوگ بی سی سی آئی کا سمرتن کر رہے ہیں اس دوران سب ہی ہاردک پانڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے بی سی سی آئی کو جم کر گھیر رہے ہیں اور ان پر نشانہ سادھ رہے ہیں کہ ہاردک پانڈیا کے لیے بی سی سی آئی کے نیم چینج ہو چکے ہیں کیونکہ ہاردک پانڈیا نے بی سی سی آئی کے سب سے زیادہ نیم توڑے ہیں ایسے میں ان کا لسٹ کے اندر ایک کیٹگری میں رکھا گیا ہے جس کے بعد اب کافی زیادہ بوال بھی پیدا ہو چکا ہے ایسے میں اب بی سی سی آئی کے سوتروں کے حوالے سے ملی خبر کے انسار پتا چلا ہے کہ بی سی سی آئی نے اس بات کو گم بھیرتا سے لیتے ہوئے ہاردک پانڈیا کو بھی لسٹو سے باہر کرنے کا پلان بنا لیا ہے ایسے میں بی سی سی آئی نے پہلے ہی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے روہت شرما کو کپتان بنایا اور ہاردک پانڈیا کو اپ کپتان بنایا تھا لیکن اب وہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہاردک پانڈیا کو اپ کپتان کی ذمہ داری سے باہر کیا جا سکتا ہے اور اگر بی سی سی آئی کے نیم کا پالن ہاردک پانڈیا نہیں کرتے ہیں تو ان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے بھی باہر ہونا پڑ سکتا ہے ایسے میں جب ہاردک پانڈیا کی باہر ہو جانے سے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 پر بھی کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا جس میں اب بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں روہت شرما سلامی بللے باس کے ساتھ کپتان کے روپ میں ٹیم میں کھیلیں گے اس کے علاوہ یش اسپی جیس وال کو بھی سلامی بللے باس کے روپ میں کھیلنے کا موقع ملے گا ساتھی میں تیسرے نمبر پر ورات کو ہلی کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ سورے کمار یادو کوپ کپتان کے طور پر ٹیم کے اندر نیوکت کیا جائے گا ساتھی میں وکیٹ کیپر کے طور پر جیتے شرما کو کھیلنے کا موقع ملے گا اتنا ہی نہیں رنگو سنگھ کو بللے باس کے طور پر کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے اس کے علاوہ آل راؤنڈر کے روپ میں رویندر جڈیجا کو شامل کیا جائے گا ساتھی میں اسپین گیندباز کے طور پر روی بشنوی کو شامل کیا جائے گا اور تیز گیندباز کے طور پر محمد سراج، عرشدیب سنگھ اور جسپرید دمراہ کو کھیلنے کا موقع ملے گا اتنا ہی نہیں بیک اپ کھلاڑی کے طور پر اکشار پٹیل، شیوام دوبے، کلدی پیادو اور تیلک ورما کو بھی ٹیم میں رکھنے کا موقع ملے گا ایسے میں اب پندرہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھارت ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیز کو جیتنے کے لیے میدان پر اترے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر ہاردک پانڈیا کو ٹیم کا کپتان بنایا جا سکتا ہے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس سمیں بھارتی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھل رہی ہے تو دوسری طرف سے آئرلینڈ کی ٹیم نے آفغانستان کے خلاف ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کرتی ہوئے کرکٹ جگت کو ہلا کے رکھ دیا آپ کو بتا دیں آئرلینڈ کی ٹیم نے جیت درج کرنے کے ساتھ اتحاس کے پندوں میں اپنا نام درج کر آیا ہے اور پورے کرکٹ جگت کو ہلا دیا دراصل آئرلینڈ کی ٹیم نے آفغانستان کی ٹیم کے خلاف ایک ماتر ٹیسٹ میں جیت حاصل کرتے ہوئے سب سے کم ٹیسٹ میچ میں جیت درج کرنے والی چھٹی ٹیم بن چکی ہے اس دوران انہوں نے نیوزیلینڈ ساؤتھ آفریقہ اور بھارتی ٹیم کو پیچھے چھوڑ دیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آئرلینڈ کی ٹیم نے حالی میں آفغانستان کے خلاف ٹیسٹ میچ کھلا تھا جس میں آئرلینڈ کی ٹیم نے شاندار جیت درج کرتے ہوئے اپنی پہلی ٹیسٹ کرکٹ کی جیت درج کی اور اس دوران انہوں نے آٹھ میں ٹیسٹ میچ میں اپنی پہلی ٹیسٹ میچ جیت حاصل کر لی ہے دراصل آبودھابی کے میدان پر کھیلے گئے ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں آفغانستان نے ٹاوش جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کی غلط ثابت ہوا کیونکہ آفغانستان کی ٹیم ماتر 155 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور اس کا پیچھا کرنے آئرلینڈ کی ٹیم آئی جنہوں نے پہلی پاری کے اندر 263 رن بنائے تھے وہیں جب دوسری پاری میں آفغانستان کی ٹیم میدان پر آئی تو 218 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور یہاں پر آئرلینڈ کی ٹیم نے دوسری پاری میں 111 رن 4 وگٹ کے نقصان پر بناتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا اس بیچ پہلی پاری میں ابراہیم نے سربادک ترپن رن بنائے تھے تو وہیں دوسری پاری میں اب کپتان شہیدی نے پچپن رن بنائے تو وہیں پہلے میں آئرلینڈ کی ٹیم کی طرف سے 52 رن پال سٹرلنگ نے بنائے تھے تو دوسری طرف سے کپتان انڈری بیل بورنی نے 50 رن بنائے اس کے علاوہ گیندباسی میں پہلی پاری میں مارک ایڈر نے پانچ وگٹ لیے تو وہیں دوسری پاری میں تین گیندباسوں نے تین تین وگٹ جھٹکے اور اس میچ میں یہ تین ویکٹ حاصل کیے تھے اس دوران افغانستان کی طرف سے جیہ اور رحمان نے پہلی پاری میں پانچ ویکٹ لیے تو وہی ناوید جادران نے دوسری پاری میں دو ویکٹ لیے اور آئرلینڈ کی ٹیم کو چھے ویکٹ سے اس میچ میں جیت حاصل ہو گئی ایسے میں اب آئرلینڈ کی ٹیم نے جیت درج کرنے کے ساتھ اپنے آٹھویں میچ میں پہلی ٹیسٹ جیت درج کر لی ہے اس دوران سب سے کم میچ کے اندر ٹیسٹ جیت حاصل کرنے والی ٹیم میں آئرلینڈ کی ٹیم چھٹے پایدان پر پہنچ چکی ہے اس دوران انہوں نے نیوزی لینڈ ساؤتھ آفریقہ اور بھارتی ٹیم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں آسٹریلیا کی ٹیم نے اپنے پہلے میچ انگلینڈ کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم نے اپنے دوسرے میچ میں اور اپنی پہلی ٹیسٹ جیت درج کی تھی اس کے علاوہ افغانستان کی ٹیم نے بھی اپنے پہلے ٹیسٹ کو جیتنے کے لیے دو میچ لیے تھے اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اپنے پہلے ٹیسٹ کو جیتنے کے لیے چھے میچ خرچ کیے تھے اور آئرلینڈ کی ٹیم نے پہلے ٹیسٹ کو جیتنے کے لیے آٹھ ٹیسٹ میچ خرچ کر دیے اس کے علاوہ جم بامبے کی ٹیم نے گیارہ میچ کا سہارا لیتے ہوئے پہلی ٹیسٹ میچ میں جیت درج کی اتنا ہی نہیں ساؤتھ آفریقہ کی ٹیم نے بارہ میچ اور شرلنکہ کی ٹیم نے چودہ میچ کھیلنے کے بعد اپنی پہلی ٹیسٹ جیت درج کرنے کے لیے پچیس میچ کا سمجھ لگا تھا اور ساتھی میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو پہلی ٹیس میچ کے بعد پہلی ٹیسٹ جیت حاصل ہوئی تھے اور سب سے لاسٹ میں نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے جنہوں نے پہلی ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کی آپ کو بتا دیں آئرلینڈ کی جیت سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپیونشپ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپیونشپ کے اندر نوہ ٹیمیں شامل ہوتی ہیں اس دوران آئرلینڈ اور آفغانستان دونوں ٹیمیں آئی سی سی کی رینکنگ میں ٹاپ ٹین کی لسٹ میں نہیں ہیں اور ایسے میں ان دونوں کے بیچ میچ سے کوئی بھی پربھاؤ اس بار کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپیونشپ کے انکتالیکہ کے اندر نہیں پڑا ہے حالانکہ انکتالیکہ میں ابھی بھی بھارتی ٹیم کے بہتر استحتیر رہی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس سمعے انکتالیکہ میں سب سے اوپر نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے تو وہیں بھارتی ٹیم دوسرے پایدان پر موجود ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کی ٹیم تیسرے اور بانگلہ دیش کی ٹیم چوتھے نمبر پر خائم ہے اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم پانچ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم چھے نمبر پر موجود ہے تو وہیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ساتھ اور انگلینڈ کی ٹیم آٹھ نمبر پر موجود ہے اور سب سے نیچے نو نمبر پر سری لنکا کی ٹیم اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ورل ٹیسٹ شیمپینشپ کے فائنل میچ میں کون سی ٹیم اپنا قدم رکھ پائے گی کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کھیلی جاری ہے اس دوران انتیم ٹیسٹ میچ دھرمشالہ کے میدان پر آج کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روہد شرما نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گیند بازی کرنے کے لیے انگلینڈ کی ٹیم کو آمند ریت کیا اس دوران انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے گیند بازی کی شروعات جیم سینڈرز نے کی تو وہیں بھارتی ٹیم کی طرف سے بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان روہد شرما اور یشن سوی جیسوال کی سلامی جوڑی میدان پر آئی